بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آپ اوپر آسمان دیکھ رہے ہو چھوڑیاں بھی چاہ چاہ رہے ہیں کتنی خوبصصیت نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹیمرے میں لیکن چھوڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوڑیاں ہوتی ہیں یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہو یہ نماز فجر کے بعد کہای اس وقت بجھ رہا ہے چھ بچ کر چالیس منٹ ہو رہا ہے صبح کا اب یہ جو حاجی لگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے بیٹھے رہیں گے تقریباً آٹھ سنو بجے تک کیونکہ اتنا اچھا موسم ہی ہے یہاں سے اٹھنے کا دلی نہیں کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے گھومت خضرہ ہم بھی ایسے ہی گھوم رہے ہیں موسم کا مزا لے رہے ہیں ہم یہاں کی رہنکے بھی دیکھ رہے ہیں اب ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں سب حاجی لگ بیٹھ کے آنکے ہوا لے رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں کارپٹ نکال گئے ہیں بارش کے موسم ہوتا ہے تو نکال گئے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہوا بھی ماشاء اللہ یہ شروع ہوگی ہے سامنے آپ دیکھیں جو لگا ہوا ہے یہ سوال کا جواب دیتے ہیں یہاں پہ دو شیخ کھڑے ہوئے ہیں ایک اپنی زبان ہے اور یہ جو ہے عربی کی زبان ہے آپ کو مسجد نبی میں ہر طرف دکھنا کو ملے گا آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے ان کا جواب یہ دیں گے یہاں پہ باب السلام کی گیٹ کے پاس بیٹھے ہوئتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اگر ٹائم ہے تو نکلتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے تقریبا بیس منٹ دیکھتے ہیں ان شاء اللہ نکل لیت الباقی کی زیارت کر لیا الحمدللہ آپ جلتے ہیں باب السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں آسمان یہاں پر کالا ہے یہاں پر کچھ ایسا ہے دیکھتے ہیں بارش آتی ہے کی نہیں آتی ہے چلو یہ زیارت کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھایا تھا کہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں جب زیادہ بیزی ہوتا ہے یہ پورا لمبا کھول دیتے ہیں تھوڑا سا بیزی ہوتا ہے تو یہاں سے کھولتے راستہ سامنے کبوتریں دیکھ رہے ہیں ایک دمگم بدے خضرہ کے سامنے ہیں یہ کبوتر آپ کو آج جو ہے شام کچھ ہے بس ڈیوٹی ہے آئیں گے انشاءاللہ عصر کے نماز یہ پر پڑھیں گے اپنے میں دکھاتے ہیں عصر میں کیا رہونے کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسجد نبیق کے اندر تو آپ یہ جو آوازیں سن رہے ہیں کیونکہ یہ پتہ ہی ہے عورت لوگ کی ہے جو بتایا تھا نا کی فجر میں فجر کے نماز کے بعد مکبر بھی ڈھوٹا ہے نا اجاب جنہ میں تو یہ دیکھو یہ جو پارٹیشن ہم کو لگا ہوا ہے نا یہ زیادہ جنہ کا گھیراو ہے کیونکہ عورت لوگ ہیں نا اس لئے پارٹیشن لگائے ہوئے ہیں اور یہ سامنے ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور ان کا گھر بھی یہاں پر تین قبریں ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہو باقر صدق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلے ان کا گھر پڑتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے بعد کی جو تین روزیں ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک ساتھ میں دو قبریں ایک ساتھ میں ہیں باقی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا ہٹ کر رہے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کی دیکھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا لہم مغفرت مجرم عظیم اس کے بعد یا ایوہ الذین آمنوا لا تفعوا اسواتكم برق صوت نبی لا تجعروا لكم بالقول قجاعر بعدكم لبعد انت حرات اعمالكم انتم لا تشعرون مجھے نجاب دیکھو لکھا ہوا ہے یہ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ عمر من خطاب صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم الحمدلللہ اس بابرکت والے مہینے میں پھر سے حبود عمر صل اللہ علیہ وسلم کے روضے کی ذہرت ہو گئی اب ہم نکلتے ہیں اپنے ہٹل کی طرف کے یہ گاڑی ہے سوہ سات بجے اب چلیں گے سویں گے کہ گرات میں تو پتہ ہے یہاں تو اپنا سورنا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ فرمتے ہیں آسر کی جائے اٹھا ہی چلیں گے الحمدللہ مسجد در دلوی ابھی بطار اچ بجے ساڑھے چھ بجے مغرب کی اعزان ہے تو ابھی افطاری کی تیاری چل لئی ہے مسجد کے اندر حال ہمیں ایک سے ڈھڑ گھنٹوں پہلے اندر حلی ہیں تو انہی مسجد ماشاءاللہ پوری کھول ہو گئی ہے اگر آدھے گھنٹے بعد آئیں گے چالی جنر بعد آئیں گے تو اندر جگہ ہی نہیں ملے گی ابھی افطاری کی تیاری چل لئی ہے دستر خانو وغیرہ سب سے بچھا رہے ہیں اس کیا کریں ہمارے نصیب میں افطاری نہیں ہے ہماری ڈوٹی ہے چھے بجے ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ ہافتے میں دو دن تین دن مل سکتی ہے ایک دن برات کو ڈوٹی ہوتی ہے نائٹ اور ایک دن چھٹی ہوتی ہے دیکھ رہا ماشاءاللہ چکتے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے دستر خانو وغیرہ ہم آگئے جو اندر کی چھتری ہے اس کی نائٹ کے نیچے یہاں بڑتا اور جگہ نہیں ملے گیا اسے دیکھ رہا ہے سامان لے گئے افطاری پر نائٹ ہمارے نصیب میں افطاری ہے ہمارے باہر بھی دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اب یہاں پہ جو کچھ دیر کے بعد یہاں پہ دستر خان میشے گا افطاری کا ایک موسم دو ہے نا کی بارش والا ہے ہوا بہت دیسٹر لئی ہے صبح ہی سے جو ہے کہ اس لیے موسم ہے اب یہ سامنے جو پاٹی چھن دیکھ رہا ہے نا ابھی تقریبا جو ہے کہ دس سے پندر میڑ بعد آپ پہ راستہ بند کر دیں گے یعنی مسجد کے اندر آپ نہیں جا سکتے یہ پھول ہو جائے گی نا ابھی دیکھیں تے اپنا گھنٹہ باقی تا مغرب کے ازان ہونے میں مزید ماشاءاللہ پوری پھول تھی اندر میں یہ کیا کریں گے یہ باہر سہن ہے نا یہاں پر پھر افطاری کا سامنے رہیں گے اور جو اپنا کچھ لے کہتے ہیں دو چار پانچ لوگ اپنے ایسے باہر سے کھانے آتی ہیں بیٹھ کے ایک طرف کھا لیتے ہیں آدھا گھنٹہ بچائے دوٹی کا اچھا ہے بھائی ڈیوٹی ہے نا الحمدلہ زیارت لکل یہ دکھا بھی دیا پھولی انشاءاللہ کل ہفتے میں دو تین تین دن افطاری اور راوی ملے گی انشاءاللہ بس نبی میں تب لوگ بکھلائیں گے کہاں تک پارٹیشن لگا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یعنی جب مسجد پھول رہتی ہے بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گی یا تو مسجد بلال جاؤ یا پھر وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہونا افطار حسائم وہ اس میں بھی افطار ہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر جو یہاں پہ افطار ہی کرنا چاہتا ہے سامنے پولمنٹ زمزم ہوتل ہے اور یہ کران پلازا ہوتل ہے اور تین سو چھپیس ستائیس نمبر گیٹ ہے آئیں گے یہاں سے سامنے جو ہے کی یہ ہے بس مسجد کے سامنے ہی ایک لگا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پہلے تین چار تھا ابھی ایک ہی ہے فیل حال جس کا جو گیٹ ہے وہ دوسری سائٹ سے ہوا ہے کھلا ہوئے کیونکہ یہاں پہ کام چل لائنا اسی علی میں اس میں کتنے آدمی آتے ہوں گے اندازہ لگا سکتے ہو دو سو تین سو چار سو ہزار آدمی آتے ہیں یہ جو سامنے میزیا میں آج اس کی اوپننگ ہے رات کو دس سے بارہ بجھے تک جو وہاں کام ادینہ کا پرینس ہے آپ آئے گا اس کام لگا پرینس پانو پتے بھت گھاٹن کرنا سامنے لائٹنگ گھٹنگ دیکھ رو لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں اگر موقع میرا تو انشاءاللہ آئیں گے تو اسے تک پرینس آ رہا ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے بند ہی کر دیں گے پورا ایریا ہی تیاریاں چل لئی ہے سامنے ہمارا ہوتل ہے چلتے ہیں ہم بھی کپڑا بدل کے ڈوٹی بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ڈوٹی بھائی ہم کوئی گھٹا ہو گیا ہے افتاری بھی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں مدرک کی نماز پڑھتے ہیں اپنے لک میں آگئے ہیں دیکھ رہے ہونا تیاری بھی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگئے درو بتانا دعا امیات رکھنا اپنا خیار رکھنا فیمیت ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے اب یہ وٹل سے باہر نکل رات کو ایک بچ رائے دیکھ رہے ہو اب یہ الکی الکی بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب بہت تیت بارش ہوئی تھی یہ بس سامنے کھڑی ہے ہمارے یہ ہمارے رستم بھائی ہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ موسم کھنڈا ہو گیا ہے ماشاءاللہ موسم السلام علیکم موسم لینا ہے یہاں سے موسیقی ماشاءاللہ رحمت والی بارش ہے ماہ رمضان میں ماشاءاللہ بتاتے ہیں دس سے پندر بارش ہوئی ہے لیکن وہ اچھی خواست بارش ہوئی ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے آوازیں آ رہی ہیں سمیدے رہے